اسی طرح ایک اہم عدب یہ ہے کہ ہم جب بھی گفتگو کریں جو بھی موضوع ہو جو بھی ٹاپک ہو بغیر علم کے نہیں بولیں گے میں بات کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بغیر علم کے نہیں بولیں گے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ اتخذ الناس و رؤوسا جوحالا جاہلوں کو اپنا سردار اپنا عالم اپنا مفتی بنا لیں گے فسئلو اور ایسے جاہلوں سے سوال کیا جائے گا فافتو بغیر علم اور ایسے جاہل بغیر علم کے فتوہ دیں گے فولو و اولو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں اگرچہ موضوع حدیث کا الگ ہے فتوے کے تعلق سے لیکن یہ ایک عام عدب ہے گفتگو کا کہ ہماری بات اس میں آپ بات کریں گے تو بہت ساری باتیں آئیں گے ایک عام عدب یہ ہے چاہے آپ کی پرسنل گفتگو ہو چاہے واتس اپ پہ گفتگو ہو فون پر بات ہو کہیں بھی ہو ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنے اپنے گفتگو میں کبھی کبھی انسان شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے اور یہ تعلی پیدا کرتا ہے گھمنڈ پیدا کرتا ہے میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں نہیں جانتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے جن کی عادت ہو گئی ہے جو سمجھتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں کہ میں ہر چیز جانتا ہوں آپ ان سے ٹرین کی انکوائری پوچھیں تو بھی ہاں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو بتا دیں گے آپ خبروں کے بارے میں پوچھیں تو بھی الٹا سیدھ آپ کچھ نہ کچھ بتائی دیں گے ہر موضوع پر کوئی شریع بات پوچھیں تو بھی بتا دیں گے کوئی طبی دسخہ پوچھیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے تو آپ کو چار نسخے بگر علم کے بتا دیں گے اگر آپ کے کان میں درد ہے تو چار نسخہ بغیر علم کے بتا دیں گے یہ ایک بہت بڑی برائی ہے کہ آپ کو بغیر علم کے کسی بھی مسئلے میں نہیں بولنا ہے اپنی گفتی میں اگر کسی چیز کا آپ کو پکا علم ہے پختا علم ہے جانکاری ہے پورے سو پرسنٹ تو آپ بات بتائیے لوگوں سے بات کیجئے کہ ہاں یہ ڈاکٹر یہ فلاں فلاں جو بھی ہے اور اپنے موضوع سے متعلق بات کیجئے اور وہی بات کیجئے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ بہت بڑا عدب ہے کہ انسان وہی بات کرے جو جانتا ہے